الحمد للہ وقتا والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا اما بعد وعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اور اب ہم جانیں گے مالی عبادتوں میں شیف کو کئی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مال سے کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے اس میں سے ایک ہے نظر و نیاز نظر منت ماننا نیاز چڑھاوہ چڑھانا تو منت صرف اللہ سے ماننی چاہیے اور چڑھاوہ صرف اللہ کے نام کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے یاد رکھیے گا نظر و نیاز عبادت ہے مالی عبادت کا حصہ ہے غور سے سنیے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے کلام قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چار مقامات پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیہتر سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ نعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پیٹالیس سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ حُرِمَتَلَيْكُمُ الْمَعِتَدُوَ الْدَمُوَ الْأَحْمُ الْخِنزِيرُ وَمَعُونَ الْغَيْرِ اللَّهِ بِي آپ پر حرام کیا گیا مردہ گوشت خون سورہ کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نظر کیا ہوا کھانا جب حرام ہے تو نظر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ مطلقاً حرام ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے تو چڑھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ساماتھ فرمائیے مصند احمد کتاب الزور پیج نمبر پندرہ اللہ کے رسول کے ایک حدیث یہ فرمایا آپ نے کہ ایک انسان مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ایک قبیلے کا بودھ پڑتا تھا اور جب تک اس پر کوئی چڑھاوہ نہیں چڑھاتا تب تک اسے آگے میں گزرنے دیا جاتا پہلے سے کہا گیا چڑھاوہ چڑھاؤ تو اس نے کہا میرے پاس چڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے تو کہا چڑھاوہ تو چڑھانا ہی ہوگا چاہے ایک مکھی کا چڑھاؤ تو اس نے ایک مکھی پکڑی اور بودھ کے نظر کر دی لوگوں نے اسے جانے دیا وہ جہنم میں چلا گیا دوسرے سے کہا چڑھاوہ چڑھاؤ اس نے کہا میرے اللہ کے علاوہ کسی کو چڑھاوہ نہیں چڑھاتا میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نظر نیاز نہیں کرتا تو اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا ایک مکھی کا چڑھاوہ ایک مکھی کا نظرانہ کسی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے چڑھانے پر تو سوچئے پورے پورے بکرے اور پوری پوری دیگیں چڑھانے کے بعد کہاں جانے والا انسان یہ میرے سوال ہے جواب آپ اپنے سے ڈھونیے اللہ پاک رحم کرے لوگوں پر اور پہچاننے کی توفیق دے اور اللہ کی رسول کی کلام کو کھولے دل سے سننے کی توفیق دے سب کوئی اقین ہے نہ اس بات کا کہ قربانی بھی عبادت ہے سب کو معلوم ہے کوئی کنفیوزن نو کنفیوزن قربانی عبادت ہے نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ الکاوسر سورہ نمبر ایک سوار ٹائٹ نمبر دو میں فوسط اللی لی رابی کا ونہار کہ آپ اپنے راب کے لئے نمازیں پڑھئے اور قربانی کرئے تو قربانی راب کے لئے ہونا چاہئے کیونکہ وہ عبادت ہے لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے اس راستے سے جب گزر ہوتا ہے کہیں تو مزاروں کے باہر تختی لگی رہتی ہے اس پہ لکھا رہتا ہے کہ قربانی کے لئے بکرہ یہاں جمع کریں غیر اللہ کے نام ایک قربانی دی جاتی ہے ہم کو کسی ولی سے کوئی بغض تھوڑی نہ آئے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ جانتا ہے ہم کو کسی اللہ کے ولی سے کوئی بغض نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بھی بات کریں ہم ایسا کہنے والے عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کسی کی بھی نبی کے لئے کیوں نہ ہو عبادت وہ بھی حرام ہے شرک ہے تو ہمارا کام ہے واضح کر دینا تو دیکھئے کہ کتنی خانقاہوں پہ کتنی مزاروں پہ مطلب قربانی دی جاتی ہے جانور زباہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ مطلب اہل قبر راضی ہوں کی رضا کے لئے قربانی دی جاتی ہے استغفر اللہ قربانی بلکل بلکل قطعی عبادت کا عجوز ہے اور وہ اللہ کے لئے ہی ہونا چاہیے غیر اللہ کے لئے قربانی جائز نہیں ہے مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم جل نمبر پانچ کتاب العزاہی صفحہ نمبر دو سو ستائیس اللہ کی رسول نے فرمایا جو غیر اللہ کے لئے جانور زباہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قربانی پیش کرے ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق بننا ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے اللہ کی رحمت ہم پر نہ آئے بھولئے ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام قربانی پیش کرتا ہے یہ قربانی اور یہ عبادتیں جو صرف اور صرف اللہ کے لئے چاہیے اللہ تعالیٰ نے وحضی کیا قرآن مجید میں سورہ آنام سورہ نمبر چیات نمبر ایک سو باسٹ میں فرمایا قل اِنَّا صلاتی وَنَسُكِ وَمَخْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو کہ بالیقین میری ساری نمازیں میری عبادت و قربانیا میرا جینہ اور میرا من اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو یہ قربانی اللہ کے لئے ہونا چاہئے وہی تمام جہان کو پیدا کرنے والا پالنے والا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے قربانی پیش کریں اس کی رضا کے لئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ